اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں گھر کا اچار بنائیں گے وہ بھی مینگو کا اس کے لئے دوستو ہمیں کچھے عام چاہیے یہ تقریباً کلو کچھے عام ہمیں چاہیے ان کو کاٹیں گے تقریباً اس سائز میں ان کو کاٹ کے ایسے فیراغے کا طریقہ دوستو کو بتاؤں گے دوستو اس طرح سے ہم نے مینگو کاٹ لیا ہے دیکھو عام اس طرح سے پیسز بنا لیا ہے آپ اپنے حساب سے کاٹ سکتے ہیں بڑے رکھنے چھوٹے رکھنے اس کے بعد دوستو یہ حلدی ہے ڈیٹھ چمچ ساتھ میں یہ نمک ہے دو سپون دو چمچ نمک ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح اس میں مکس کریں گے مکس کر کے پھر ہمیں کنٹینر کی ضرورت پڑے گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کنٹینر ہے اس کے ساتھ یہ اپنا ڈککن ہے ادھر اور یہ ربر سیل اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا اچھی طرح اس کو مکس کر کے اس کنٹینر میں ڈالنا ہے کنٹینر میں ڈال کے اس کو دوپ میں رکھنا ہے تقریباً تین چار دن تک تاکہ یہ اچھی طرح نرم ہو جائے اور یہ تین چار دن میں ہم نے اس کو ڈیلی ایک ٹائم یا دو ٹائم اٹھا کے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے شیک کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو اس میں ٹھیک ہے دوستو مسالہ بنانے کے بعد اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے موسیقی 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 دوستو اس کو چار دن دوب میں رکھنے کے بعد اس کا چھلکہ جو ہے وہ بھی نرم ہو جاتا ہے اور یہ بھی برابر بن چکا ہے ابھی اس میں مسالہ ایٹ کرنا ہے تو مسالہ ایٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے سرسو کے دانے جو ہیں وہ دو چمچ چاہیے میتھی جو ہے وہ بھی دو چمچ چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نمک ڈیٹ چمچ اور یہ ہے کلونجی یہ بھی ڈیٹ چمچ ہے یہ لال مرچے ایک چمچ ہلدی جو ہے وہ بھی ایک چمچ ہے زیرہ ہے وہ بھی ایک چمچ ہے اور سوم جو ہے وہ ڈیٹ چمچ ہے اور ہمارے جو عام ہیں یہ قریب ایک کلو کے ہیں اب مسالہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سرسو کے دانے میتھی اور سوم یہ تینوں الگ الگ جو ہیں ایک برتن پہ جیسے کی یہ برتن ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں بھونیں گے ہلکا ہلکا لیکن الگ الگ کر کے ان کو بھوننا ہے اگر تینوں ایک ساتھ مکس کر کے بھونیں گے تو کچھ جل جائیں گے اور کچھ ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے اس لیے الگ الگ کر کے ان کو بھونتے ہیں اس کو آن کر دیں گے اور یہ میتھی دانیں ڈال دیں اس برتن میں ان کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے یہ بھی بھون چکے ہیں برابر اس کا کلر بھی دیکھیں کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اب یہ ہو گیا ہے اسی طرح باقی کے بھی بھون لیتے ہیں سرسوں کے دانیں بھی رکھ دیں ان کو بھی بھون لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا ہلانا بھی ہے اس کو کہ ساریک جیسے پچ جائیں برابر ہمیں اس کی بھی ضرورت پڑے گی ان کو تھوڑا ہلکا ہلکا پیسنے کے لیے یہ بھی پک چکے ہیں اچھی طرح ان کو الگ برتن میں ڈال دیتے ہیں اب سوم جو ہے اس کو بھی بھون لیں گے یہ میتھی کے دانیں جو ہیں ان کو الگ پیس لیتے ہیں کیوں یہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں تھوڑے سخت ہوتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں ان کو ڈال کے تھوڑا ان کو پیس لیتے ہیں بلکل بریگ نہیں پاوڈر نہیں بنانا ہے اس کا بس ہلکا ہلکا اس کو پیس لینا ہے یہ بھی ہو چکے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں اس طرح پیس لینا ہے ابھی جو ہے سوم پو بھی براؤن ہو چکے ہیں اچھی طرح پک چکے ہیں ان کو بھی پیس لیتے ہیں بھوننے کے بعد یہ کافی اچھی خوشبو آنے لگتی ہے اس سے اس کو اس طرح پیس لینا ہے یہ بھی ہو گئے ہیں اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اس میں اب سرسو کے دانیں جو ہیں ان کو بھی ہلکا ہلکا پیس لیں یہ بھی ہو چکے ہیں ان کو بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس کے لیے سرسو کا تیل جو ہے اس کو اچھی طرح گرم کر کے وہ بھی اس میں اٹ کرنا ہے لیکن اس میں سرسو کا کوکنگ آئل جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اس کو گرم کر لیتے ہیں جتنا زیادہ اس میں تیل اٹ کریں گے اتنے دیر تک اچار جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا یہ فل کور ہونا چاہیے اگر آپ ایک کلو آم استعمال کر رہے ہیں تو اتنا تیل چاہیے کہ وہ پورے آم اس میں اچھی طرح جو ہے کور ہو جائیں اس حساب سے آپ تیل استعمال کر سکتے ہیں جتنے زیادہ آم ہوں گے اتنا زیادہ آپ نے تیل جو ہے استعمال کرنا ہے ڈالنا ہے اس میں تھوڑا تیل ڈالیں گے تو وہ زیادہ عرصے تک جو ہے آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے اچار کو وہ کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتے ہیں اور جو تیل میں کور رہے گا تو وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا یہ اچھی طرح گرم ہو چکا ہے ابھی اس کو چلے کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے تک استعمال نہیں کریں گے اس کو تھنڈا کر کے استعمال کریں گے گرم استعمال نہیں کرنا اب ایک برتن لے لیتے ہیں بڑا والا لیکن یہ برتن جو ہے یہ صاف ہونا چاہیے اور خوشک ہونا چاہیے اس میں پانی کا کترہ تک نہیں ہونا چاہیے نہیں تو اچار خراب ہو جائے گا صاف برتن ہو اگر چمچ بھی استعمال کرنی تو صاف ستری صاف ہاتھوں کے ساتھ یہ کام کرنا ہے تو اچار جو ہے آم وہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو آپ بڑا برتن استعمال کریں گے کیوں یہ مسالہ مکس کرنے میں ہم کو آسانی رہے گی بھی ایٹ کر دیتے ہیں اس میں سرسو میتھی اس کے بعد مسالیں بھی ان کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے اس کو مسالہ اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور جب آپ آم اٹ کریں گے اس میں تو اس میں اگر تھوڑا سا ہلکا سا پانی ہوگا تو وہ پانی اس میں ڈالنا ہے وہ نکالنا نہیں ہے پانی دیکھ لیں اس میں ہلکا سا پانی نظر آ رہا ہے دوب میں رکھنے کے بعد اس سے پانی جب آ جاتا ہے نکل آتا ہے وہ پانی ضائع نہیں کرنا وہ اس میں اٹ کرنا ہے یہ مکس ہو چکا ہے اچھی طرح اب آئل جو ہے سرسو کا تیل وہ اس میں اٹ کریں گے لیکن وہ ابھی تک گرم ہے اچھی طرح تھنڈا ہو جائے وہ سرسو کا تیل تو اس میں اٹ کرنا ہے تیل ابھی تھنڈا ہو چکا ہے ابھی تیل اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے سٹال سٹالیں گے اچھی طرح سپس کریں بائیں ڈالی اس کے بعد اس کا جو ڈککن ہے یہ بند کر دیتے ہیں اس کو تقریباً ایک دن تک ایسی بند رہنے دیں گے اس کے بعد یہ استعمال کر سکتے ہیں اسے سٹورج کیلئے ایسا کنٹینر چاہیئے ایسا گلاس کی کوئی بوتل وغیرہ ہو یا بڑا کوئی کنٹینر ہو جس میں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا دیان رکھنا ہے جب اس سے استعمال کرنے کیلئے آپ پچار نکالتے ہیں تو چمچ صاف استعمال کریں اور گیلی نہ ہو نہیں تو اگر آپ گیلی چمچ یا ہاتھ کی ذریعی سے نکالیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اس لئے اس چیز کا اختیار کریں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ